لگائیں گوتا جی ایک درہ دکھائیں ہمارے دیکھنے والے کو دکھائیں دکھائیں جی یہ لگانے لگا بچہ جی لگاؤ چھال اور وہ دیکھو جی ہمارے دل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر جمعہ قوم آئے لیکن تقریباً یہاں سے دس کلومیٹر ہم آگے گاڑی کڑا کر کے ہم پیدا لاتے ہیں یہاں پہ یہ راستہ بہت خراب ہے در کوتہ بھی نہیں آسکتا انسان تو دور کی بات ہے جی ناظرین یہ ہے سویک لیک کنڈویا جیل کوہ نمک کی شہزادی ڈسٹرکٹ چکوال کی شہزادی یہ بظاہر ہے تو چھوٹی سی پدی سی لیکن خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہے تو اس کی جو کشش ہے یہ مجھے یہاں تک لے آئی ہے اور یہاں میں اکیلا نہیں آیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے اس لیک پر پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان لوگوں سے یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کو یہ جو سویک لے کے یہ کیسی لگی ہے آپ آئیں جی ادھر آئیں کہاں سے آئے ہیں اسلام علیکم میں بھگوال سے آئے ہوں کوم بھگوال ہے ہمارے کیسی جی لگی ہے سویک لے جی بہت ہی خوبصورت جیلہ میں بھی ادھر آئے ہوں وزٹ کیا اپنا ویلاغ بھی بنایا یوٹیوب کے لیے اور بہت ہی خوبصورتا تھا بہت ہی ریکومنڈبل جگہ ادھر آئیں اور وزٹ کریں اور اس جگہ کو ایکسپلور کریں اور میرا جو چینل ہے اس کو بھی لائک سبسکرائب کریں توکلی ویلاغز جو نام ہے میرا جی ضرور آپ کا چینل جو بھی ہے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو ان کا نام بتا دیں توکلی ویلاغز یوٹیوب پہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں جی بڑے پیارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہاں آ کرنا آج کل یہ جون کا مینہ ہے ایک تھنڈا کا احساس ہو رہا ہے بڑے پیارے ویو ایس جھیل کے یہ آپ دیکھیں یہ تکھائیں ذرا جی آپ آجیں آپ آئیں بھائی جان آپ آئیں جی در آئیں آپ آئیں در پلیز آئیں آئیں آپ آئیں در آئیں 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 بھائی جان ہے ہمیں آپ آئیں بہت زیادہ تھنڈے ہوئے پڑی ہے ہمیں ہمیں کافی دیر سے نہا رہے تقریب نیک گرد ہے چلے شکر ہے آپ کو تھند تا پڑی نا ہمیں چکر ہے آپ کو تھا تا پڑی نا ہم نہیں شکر ہے ایتنی دوسی آئیں بھائی فیصلہ بات آئیں ہم ہم ہیں فیصلہ بات آئیں در آج کوئی ناور کوئی نی آئی تیرا خوشی اگا لیکن اسی اتنا آنا ہے لو جی ایسا بیرے دیل آکے دیل ایسا بیرے دیل ایسا بیرے دیل ایسا بیرے ٹھیک ٹھیک ہے تو آبی فیصلہ باس ہے بھائی جی ہم بھی ساستہ باس ہے تسی بھی تھنڈے بہت ہوگو اندین ایسا ہوں تھنڈے ہوڑا ہے پہلے کرمزا ہوں تھنڈے ہوڑا ہے ٹھنڈے ہوڑا ہے ٹھنڈے ہوڑا ہے اللہ تعالی آپ کو ٹھنڈے ہی رکھے تو بہتر ہے گرم ہوگے نا گرم ہوگے نا فیصلہ بادی ہے تو کیسی لگی یہ جی ہلا اللہ کی بہت بنای ہوئی بہت پیاری جگہ یہ والی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے میں بھی فرسٹ ٹیم آیا ہوں ہے تو پیدی سی ہے چھوٹی سی جی ہل ہے لیکن اس کا پانی بڑا تھنڈا ہے بڑا مددار پانی ہے پہاڑ کے نیچے سے پانی آ رہا ہے سارا آپ شاہر وغیرہ نہیں ہے نیچے سے پانی آ رہا ہے سارا قدرتی پانی نیچے سے ٹپ کر رہا ہے اور مشیل سارا آپ سارا نہیں چاہ رہی اور ماشاء اللہ یہ ہے آپ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو آپ شام تک کدھر ہی رہیں گے انشاءاللہ جی ہم پانچ بیٹا کے لیے روٹی ٹوکر پکایا کہ کوئی نہیں نہیں فیلا آلدہ جب پکھیں ہیں اللہ میں آکھے کوئی منوی صلاح مار لیں گے ہم نے جلدی باپا جانا ہم انجوائے کر رہے ہیں تو ٹائم زیادہ گزر جائے گا چلے جی یہ ہمارے فیصلہ بات کے ہیں جی بڑے پیارے ہیں بہت پیارے بھائی ہیں تو اللہ تعالی ان کو خوش رکھیں تو ٹھیک ہے آپ سیار کریں نہائیں بھی ساتھ دوہیں بھی تو بلکل یہ آپ کا رائٹ ہے ہاکیں اتنی دور سے آپ آئے ہیں بلکل الحمدللہ انجوائے کر کے جائیں گے انشاءاللہ پورا ٹھیک ہے جی تو لے جی اس خوبصورت جیل کے اوپر خوبصورت پتھان بھی آگئے ہیں جی تو سب سے پہلے اس خوبصورت پتھان بھی آگئے ہیں جی خان بھائی کیا نام ہے خالد عزیز خالد عزیز تو کہاں سے ہیں بھائی میاں میاں والی سے تو کیسی لگی جیل سوڑا لگتا ہے سوڑا لگتا ہے کیسے سوڑا لگتا ہے میری طرح یا کسی اور کی طرح میں اور کی طرح ہے میاں والی ویسے جو لوگ ہوتے ہیں نہ سوڑا سوڑا سب پچھے بھی ہو جاتا ہوں بھائی ہاں اچھا پہلے پہلی دفعہ ہیں نہیں نہیں یہاں سب جاتا پھلای تو انجا پھلایا تھا پھلایا تھا ادھر پہلے آئوں ہوں چار پانچ دفعہ آئے ہیں تو جیل کیسی ہے جیل تو سوڑا لگتا ہے سوڑا لگتا ہے خوبصورت نہیں خوبصورت ہے سوڑا ہے اچھا بھائی آپ آئے جی آئے جی اب آپ آئے جی یہ بھائی بھی آگے ہیں جی بھائی جان یہ بدماشی میاں والی کی ہے نہیں نہیں یہ کیا ہے یہ یہ آپ کی ذل سے بڑی پیاری ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کو خوچ رکھے مزاق ہوتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ لغو یا گندہ مزاق نہیں کرنا ہوتا ایسا مزاق جو اخلاق دہرے میں ہو تو آپ کا نام بہر بھائی محمد صحیح صاحب آپ بھی میاں والی سی ہے جی تو کیسی جیل ہے جی خوبصورت ہے سوڑا نہیں ہے سوڑا بھی ہے چلے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے عباد رکھے آپ دوبارہ بھی آئیں میاں والی کے لوگ بڑے اچھے ہیں بڑے اخلاقی اچھے ہیں میاں والی کے لوگ ٹھیک ہے نا بلکہ پورے پاکستان کے لوگ اچھے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بندے کے اندر خود اخلاق اچھا ہو انسان کی جو انسانیت ہے نا اس کی زبان میں ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے تو تو اب یہ بھائی بھی ہیں جی بیرے بھائی جن آپ رہ گئے ہیں جی آپ کا نام میرے نام وسیم اکرم وسیم اکرم جی ہے کرکٹر تو نہیں ہے ہی اچھا اچھا تو آپ بھی میاں والی سے بھائی جی ہے اچھا تو کتنے پتھان آئے ہوئے جی ٹوٹل آپ کے میاں والی کے آپ کی جو گیدرنگ کے لوگ ہیں یہاں پانچھے بندے ہیں چھے بندے ہیں ہمیں ہیں میاں والی تو کافی دور نہیں یہاں سے دور ہے کتنا دور ہے تقریباً دو تین گھنٹے تین گھنٹہ کا سفر تہہ کر کے یہ جیل دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے پاکستان کی عوام کو میسج کیا دیں گے اس جیل پر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یہ جیل خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت خوبصورت ہے تو میسج کیا کہ دیں گے پاکستان کی عوام کو آنا چاہیے آنا چاہیے چلے جی خان بھائی کا یہ میسج ہے کہ پاکستان کی عوام یہاں آئے یہ جیل بڑی پیاری ہے بڑی اچھی جیل آجے آجے اوہ آئے جی ادھر آئے جی کہاں سے ہے بھائی میں ایسا ہے تلہ کنگ سے تلہ کنگ سے کیا نام ہے آپ کا زہیرہ میں سے زہیر صاحب بڑا راشہ جیل کے اوپر لیکن بڑے ایک افسوس کی بات ہے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ کوئی ٹکر پڑھنے بھی کھاؤں گئی یا سکے تھے میرے بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں ساری خانے کی کیا بات ہے بھائی 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 یہ بات ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے سارا بھائی 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 سب کو سارا گروپ آئے ہوئے یہ دوست ہے میرے بھائی بھائی آن جی سب یہ الحمدللہ ہم تقریباً گرمیوں کے سیزوں میں چھ سات مردبہ لازمی آتا ہے انچہا آچھا چھ سات مردبہ جی الحمدللہ بیٹا آپ آگے آجائیں آپ آئے میرا بیٹا آجائیں آجائیں آو میرے سارے میرے بیٹے خان صاحب خان صاحب کو تو میں آپ ہی نہیں جانے دے نا خان صاحب کو ایک ویسے بھی لگاؤ سا ہو گیا ہے تو اچھا کیا نام ہے محمد خالد پتھان ہے پتھان دو نمبر کے اصل پنجابی کے اصل پشتو اصل پختون جلے اللہ تعالیٰ سب کو خوش لکھے جی پشتو والے بھی ہمارے بھائی ہیں جی پنجابی بھی بھائی ہیں سندھی بھی بھائی ہیں بلوٹی بھی بھائی ہیں اچھا رستے کے مطالق آپ کیا کہہ رہے تھے یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یعنی کہ بہت ہمارے دل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہر جمعہ قومہ ہے لیکن تقریباً یہاں سے دس کلومیٹر ہم آگے گاڑی کڑا کر کے ہم پیدا لاتے ہیں یہاں پر یہ راستہ بہت خراب ہے در کوتہ بھی نہیں آسکتا انسان تو دور کی بات ہے کچھ کریں مہربانی کریں یہ جو مریم نواز ہے وزیراعی صاحب اس میں ہمارے یہ گزارش ہے کہ اس راستہ کو خود ویزٹ کریں یہ جگہ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مزاق اپنی جگہ پر ہے لیکن بھائی نے بات بڑی اچھی کر دی ہے بڑی پیاری بات کی ہے اور بات میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ بڑی رستہ بڑا مشکل ہے تو مریم نواز صاحبہ کے لیے جو ہماری اس وقت وزیراعی وزیراعظم ہے وزیراعظم ہے سوری 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 مازرد کوئی بات نہیں گلتی مجھ سے ہو جائے تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور جو یہاں کی زیلہی انتظامیہ ہے چکوال کی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اتنی دنیا آتی ہے اتنی دنیا پاکستان بر سے یہاں لوگ آتے ہیں کہ خدارہ رستے جائیں ان کو اچھا کر دیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا ہے اس یہ ڈسٹرک چکوال کی اس جھیل کے اوپر جی بیٹا کتنی دور سے آگئے ہو ہم تلگنگ سے ہیں جی بھائی یہ تو ساتھ تو کھڑا ہے یہ تلگنگ تلگنگ بہت دور ہے یہاں کدر کھڑا ہوا ہے جی کیسا لگا بہت اچھا لگا بس اور عوام بھی آئے دیکھیں بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ آپ کو راستہ بہت خراب ہے بس یہ مسئلہ ہے بیٹا میں بھی انہی رستوں پر آیا ہوں مجھے بتائے ہاں رستہ بلکل خراب ہے پتھریلہ رستہ ہے یہ بھائی کا ایک خصوصی میسیج ہے کھل کر بات کریں کھل کر بتائیں جی کس کا میسیج دیں گے میں سی ایم آف پنجاب سے میری ریکویس ہے مریب نواز صاحب سے کہ یہ جو راستہ کھنڈوے کی طرف جو آ رہا ہے یہ راستہ بہت خراب ہے تو میری ایک سمپل سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس راستے کو ٹھیک کیا جائے تاکہ عوام کی جام دور ہے تو اس میں پھر آسانی پیدا ہو بڑی اچھی بات کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جتنے بھی یہاں دوست آئے ہوئے ہیں سب کو خیروفیت سے لے کر جائے اور ایک بات آجے اچھا تھے اچھا تھے دیکھیں یہ آپ کا نعرہ ہے جو میرا ذاتی نعرہ ہے نا وہ یہ ہے وہ آپ نے میری آواز میں آواز ضرور ملانی ہے ٹھیک ہے پاکستان ایک منٹ ادھر آجیں ادھر آئیں پاکستان مریم کا پاپا مریم نا بیٹا نا بری بات ہے اچھا ایک میری آواز میں آواز ملا دیں پاکستان زندہ پاپا موسیقی